موسیقی 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 یہاں سے کھرموں روپیر لوٹ کے ڈکیں مارکے وہ لے کے آج لندن بیٹھا ہے فراد کر کے پوری قوم کے ساتھ مزاق کر کے وہ لندن بیٹھا ہے علاج کروان جا رہا ہوں وہ موجبے لے کر رہا ہے پرس کانفر سے کر رہا ہے ہوتلوں میں کھانے کھا رہا ہے اور جہاں بھی اسے جیل میں پراتھے اور کیمے جاتے تھے اور جو ہماری وزیرت صحت بھی کہہ رہی تھی اس سے پتہ کونی یہ کیتے ہیں کہ ہنٹے زندہ رہے ہیں جو ہماری وزیرت صحت بھی کہہ رہے ہیں بیڈال صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ڈاک صاحب کی طرف آتا ہوں ڈاک صاحب یہ بتائے گا کہ جتنے پولٹیکل ورکرز ہیں جتنے سیاستدان ہیں جتنے بیوروکریسی ہیں یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں انسانیت انہیں بھول گئی ہے تو سر کیا وجہ یہ لوگ سارے ہم میں سے جاتے ہیں غلامی غلامی یہ سب ہم میں سے جا رہے ہیں غلامی غلامی جوتے چاردہ یہ بیوروکریسی کا لکھا گیا ان کے جی بلکل ڈاک صاحب دو چیزوں کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو اکنومک پروسپیریٹی ہے یعنی روٹی کپڑا مکان یا آپ کی جو ایک کمرشل ایک سیچویشن ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے رہنے کو چھت ہے یہ ساری آپ کی بیسک نیڈز جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی جو اکنومک پروسپیریٹی ہے وہی آپ کو آپ کا جو ضمیر جس کو کہتے ہیں یا آپ جس کو شعور کہتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کی اکانومی ٹرو میں نے کہا تھا کہ جوب سکیور سامینز موریلیٹی کہ کسی انسان جس کے پاس جوب ہے اس کی جو شعور ہے اس کا جو ایک ایفکس ہیں اس کی ویلیوز ہیں اس کو آپ جج کر سکتے ہیں لیکن جس کے پاس رہنے کے لئے کچھ جگہ نہیں ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے نوکری نہیں ہے وہ بچارہ کہاں جائے گا اس کے بچے کہاں جائیں گے اس کی بہنیں اور جب یہ سوسائیٹی جہاں پہ آپ کو ویلفیر سٹیٹ یہ نہیں ہے تو ہر بندے نے اپنے ایک بندہ اس نے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو پیرینٹس کو اس کے بچوں کی شادیاں جابز آگے اس کا یہ سارا اس نے ارینجمنٹ کرنا ہے جب تک سوسائیٹی میں اکنومک پروسپیریٹی نہیں ہوگی وہاں پہ خوشحالی نہیں ہوگی جابز لوگوں کو نہیں ملیں گے اور ان کے ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھے گی ریاست تب تک آپ اس کو جمہوریت کے کلچر کو جو ڈیموکریٹک نومز ہیں اس کو آپ ابزرب نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پیٹ کی زیادہ فکر ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کرائم کیوں بڑھ رہا ہے جب مہنگئی ہوگی جب لوگوں کو جو ہے معاشی تحفظ نہیں ملے گا تو لوگ کرائم کی طرف جائیں گے آپ فرانس کو دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں نے تندوروں کے اوپر حملہ کر دیا تھا تندوروں کی جو ہے وہ انہوں نے روٹیاں جو ہے وہ چیندے تو یہ پوری دنیا کا جو ایک ہسٹری ہے ہمارے سامنے ہے اور اس ہسٹری کو اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں کہ یہ کیا ہے گورننس کیا ہوتی ہے کس طرح عوام میں شعور پیدا کیا جا سکتا ہے عوام میں شعور بڑے بڑے جو ہے وہ لیکچر دے کے نہیں ہوتی بلکہ ایک جو بھوکا شخص ہے اس کو آپ روٹی دیں گے تو تب اس کا شعور جو ہے وہ آئے گا آپ جو مرضی اس کو کر لیں جتنا مرضی ٹی وی پر آپ بیٹھ کے بات کر لیں ایک بندے کے پاس کھانا نہیں ہے روٹی نہیں ہے اس کے پاس ایم پی ای کا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا آپ مجھے دیں آپ بتائیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجے ایک غیرت مند شخص ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے دروازوں پر بھیجے ان کے گھروں میں بھیجے اور اس کے بعد کرائم ہو تو وہ چپ کر کے کہے گا کہ مجھے چپ چپ آگے پیسے دے دیں اس کے بعد وہ نوکری کے لیے کہے گا کہ آپ کہیں گے تو میں آپ کو نوکری دے دوں گا تو وہ اپنے بچوں کی نوکری کے لیے وہ یہ کرتا ہے آپ کا جتنا بھی political culture ہے وہ سارا اس چیز کے اوپر چل رہا ہے کہ آپ کے جو welfare state نہیں ہے اور وہاں پہ ایک غریب کا جو economic prosperity ہے اس کا کوئی تحفظ نہیں کیا جاتا اس کا اس کی basic needs کا تحفظ نہیں ہے جتنے بھی لوگ ہیں job seekers ہیں وہ سارے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ جا کے MPA MNA کے ڈیرے کے اوپر جا کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیں ہمیں یہ چیز لے دیں ہمیں چپڑاسی جو ہے وہ ہمیں لگا دیں ہمیں یہ لگا دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ چپڑاسی کی آج سے تھوڑا عرصہ پہلے ایک چپڑاسی کی جو سرکاری میک میں جو رشوت تھی وہ تقریباً دو ڈائی لاکھ ہے تھی اس کے لحاظ سے تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ چیزیں merit کی اوپر نہیں ہوں گی ٹھیک ہے آپ کا ابھی تک بچا ہوا ہے آپ کا publicisers commission ہے وہاں پہ ایک merit کی اوپر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ابھی تک revolution وہ نہیں آیا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ competent جو student وہ نکلتا ہے وہ competition میں آگے جا کے نکل جاتا ہے لیکن جب آپ کی جو bottom level ہے جہاں پہ voter ہے وہ آپ کی majority ہے اس کا اگر آپ تحفظ ایکنومک اگر اس کو اگر آپ اس کی needs پوری نہیں کریں گے یا اس کو police کا تحفظ نہیں دے گے آپ دیکھیں کہ ایک بندے کی چوری ہو جائے آپ بتائیں کہ شریف لوگ ہیں جو تھانے جانا پسند کرتے ہیں کبھی بھی وہ جانا پسند نہیں کرتے کہ ان کو پتا ہے کہ جب ہم تھانے میں جائیں گے تو ہمیں ایک اچھا ایٹیشیوڈ نہیں ملے گا میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے ہم میں سے ہی لوگ پولیس میں گئے ہیں ہم میں سے ہی لوگ پولیٹیشنز ہیں ہم میں سے ہی لوگ بیوروکریسی میں ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جب وہ خود اقتدار میں آتے ہیں تو وہ انسانیت بول جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک تھانے دار ہے تھانے دار کے پاس آپ اندازہ کریں اس نے اگر پوسٹ مارٹم کروانا ہے اس نے اسٹیشنری استعمال کرنی ہے اس نے اگر گاڑی استعمال کرنی ہے اس کو کوئی فنڈ نہیں دیا جاتا تو وہ کیا کرے وہ پھر کیا کرے گا وہ کہے گا فلان میں ریڈ کرنا ہے تو مجھے جو گاڑی دیں اگر وہ ایک بندے سے گاڑی مانگے گا تو وہ کل اس سے نجائز کام بھی کروائے گا پھر ایک ایسا جو لگنے کے لئے اس کو سفارش چاہیے ایم بی ایم این ایس جو ہیں وہ اس کو لگاتے ہیں کہ اس فلان بندے کو اور یہ آج کا نہیں ہے فورٹی سیون سے پہلے کا بھی یہ ہے کہ جو وہ جو لگا رہی اس وقت ڈپٹی کمیشنر تھا اس کا ایک خط پڑھنے والا ہے نائنٹین فورٹی تھری میں ہے شاید یا فورٹی سکس میں ہے تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے اس بندے کو جیتنے دینا ہے اس بندے کو جیتنے نہیں دینا شوقت حیات کے بارے میں جو بریٹش گورنر تھا اس نے کہا تھا کہ مسلم لیگ کے بندوں کو نہیں جیتنے دینا اور اس کے بندے جو خاص طور پر شوقت حیات ہے اس کو نہیں جیتنے دینا کہ آپ کی جو روٹس ہیں جو جہاں پہ کلونیل پیریڈ ہے اس میں روٹس آپ کی اتنی بری ہیں کہ وہ ہی چل رہی ہیں کہ جو آپ کا ڈپٹی کمیشنر ہے وہ فیصلے بھی کر رہا ہے وہ ایڈمسٹیشن کو بھی سمال رہا ہے تو آپ کی جو اتنی ہمارے ہاں ہونا چاہیے یہ تھا کہ جو ہمارے پولٹیشنز آتے ہیں وہ کوئی ڈائل آگ کرتے اور اس سسٹم کو دیکھتے کہاں پہ ہمارے جو عام لوگ ہیں جو باٹم لیول کے لوگ ہیں ان کے جو رائٹس ہیں ان کو نہیں مل رہے ہیں ان کو کیسے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں صدیوں کی ستائی ہوئی یہ قوم ہے اب بھی آپ کے دفتروں میں افسروں کے باروں میں بیٹھے ہوتے اور یہ تو ان کو چاہیے کہ اپنے دروازے کھول دیں افسروں کو یہ ہمارے لوگ ستائے ہوئے لوگ ہیں یہ فرنگی کا دور ہے کہ آپ نے دروازے کے آگے پین بٹھائے ہوئے ہیں لوگ اندر جائیں کام کروائیں گے لوگوں کے کام کریں بریٹش نے یہاں پہ کیا کیا تھا وہ انہوں نے کہا تھا ایک خط لکھا تھا کہ مجھے ایسے پنجاب میں آفیسر چاہیے جو ایک جست میں گھوڑے کی پشت میں بیٹھے اس کے بعد گاؤں میں جائیں اور وہاں پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے ان کے مسئلے حل کریں اس کے بعد دوسرے گاؤں میں جائیں پھر تیسرے گاؤں میں جائیں یہ نہیں ہے کہ وہاں دعوتیں کھانے جائیں کبھی وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ وہاں پہ جہاں پہ دعوتیں کھانے جائیں وہاں پہ پروٹوکول جائے وہاں پہ یہ اس نیشن کو ضرورت ہے کہ وہ لیڈرز آگیا ہیں جو لوگوں کے کام کریں یہاں پہ سب کے اکنومک جتنے بھی ہیں جتنے بھی پولٹیشنز ہیں وہاں پہ کسان ان کے ساتھ جو کسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے بی جی پی نے جو تین بل پاس کی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے جو منڈی ہیں وہ ختم کر دی اور جو سرکاری ریٹس ہیں وہ بھی اس کے ختم کر دی ہیں تو سر کسان چاہے وہ پاکستان کا چاہے وہ انڈیا کا یا کسی اور بھی ملکہ وہ کسان کسان ہے اور آپ کی ماشاءاللہ بہت اس کے اوپر ریسرچ ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو یہ بی جی پی نے سرکار نے جو ایک سٹیپ لیا یہ کسانوں کے لیے کتنا برا ہے کہ جس طرح پورٹی یہاں پر بھی اور انڈیا میں بی سار اسی طرح کی پورٹی ہے پیزان صاحب آپ نے یہ کوئسن کر کے یہ بات کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ پورا جو ہے وہ انڈیا وہ اس پروٹیسٹ میں انواللہ ہے اور پنجاب جو ہے وہ بلکل اپنی جو ہے وہ زندگی مات کی جو ہے وہ کشم کش میں ہے سارے کسان باہر نکلے ہوئے ہیں مدیہ پردیش اور حریانہ پنجاب یہ سارے جو لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں لیکن میں نے نہیں سنا کہ کسی ٹی وی کے اوپر یہ پروگرام یا کہ یہ سوال اٹھایا گیا ہو تو سب سے پہلے تو ہم یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے موڈیہ اس کی مضمت کرتے ہیں کہ جو انہوں نے وہاں پہ جو غریب کسان ہیں ان کی روٹی روزی چھینے کی کوشش کی اور وہاں پہ جو بڑے بڑے جو ویرہوس بنانے والے لوگ ہیں جو بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ پلانٹ کرنے کی کوشش کی جو اس کی اپنی برہمنوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے کہ وہ جائیں گے اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اوپن کیا ہے کہ ایک ذمیدار ہے وہ اپنا کسان جو چیز بیچنا گندم جہاں بیچنا چاہے وہ بیچ سکتا ہے یہ ہم نے اس کے لیے بڑا احسان کی ہے آپ دیکھیں جس کسان نے چار من گندم بیچنی ہے وہ اس کو اٹھا کے گاؤں گاؤں پھرتا رہے گا یا شہر شہر پھرتا رہے گا اور پورے انگلینڈ میں اور انڈیا میں اور امریکہ میں کینیڈا میں سب اس چیز کے اوپر پروٹیسٹ رو رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے پانی کے بارے میں یہ پنجاب کے قلب کو پنجاب تو وہ مار دینا چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو سکھ ہیں وہ مر جائیں نا ان کو اس لیے حاصل کر رہے ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ جو پنجاب کا پانی ہے اب وہ دوسری سٹیٹس بھی یوز کر سکتی ہیں وہ حریانہ اور راجستان اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ سٹیٹس کو دینا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس پانی بھی نہ رہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو نفرت ہے کہ جو واگا بارڈر کے اوپر بلکل ساتھ ہی ایک برجی لگائی ہوئی تھی پارٹیشن پارک ان کا پارٹیشن جو ہے وہ برجی کی اس کی ایک پیس کے علامت کے طور پر وہاں پہ لگائی ہوئی تھی انہوں نے وہاں پہ چپ کر کے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا اب جب انہوں نے پروٹیسٹ وہاں پہ کیا تو پروٹیسٹ سے وہ یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے یہ کام کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو پھر جب پریشر آیا کہ ہم سڑک بڑی کر رہے تھے تو ہم اس کا جو یہاں پہ پیس پارک بنائیں گے جو یہاں پہ جو معصوم لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے وہاں پہ واگا بارڈر کراس کرتے ہوئے تو اس کی یاد میں وہ تھی تو وہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو بیجلی کی گورنمنٹ میں یہ بھی بتایا چلوں کہ دو تین دن پہلے حکومت ہے پاکستان نے جنہی یہ ٹیویل یوز ہو رہے ہیں زرائی جتنے بھی ٹیویل یوز ہو رہے ہیں اس کے جو بجلی کے نرخ ہیں اس میں بھی سہر اضافہ کر رہے ہیں بڑھ صاحب اس کے علاوہ جنہوں نے کشمیر میں جو لینگویج بل لے کے یہ بیجی بی کی گورنمنٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پنجابی جو ہے وہاں بھی سرکاری زبان اس میں ایکسکلیوڈ کر دیا ہے اس کے اوپر بھی مسلسل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کشمیر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ سب کو آپ مار رہے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی جو اکال تخت کے جتہ دار تھے انہوں نے یہاں پہ کرتار پور صاحب میں عمران خان صاحب کی موجودگی میں تقریر کی تھی کہ کشمیر میں ظلم جہاں پہ ہوگا ہم سکھ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو سکھوں کو مارا جائے کیونکہ یہ کشمیر کی حمایت کرتے ہیں کشمیر کے مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں اور اس وقت وہ بھی پروپیسٹ چل رہا ہے لیکن وہ اس چیز کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے پہلے دو لاکھ تقریبا نوجوان سکھ بچوں کو جو انہوں نے مارا ہے دہشتگردی کے نام پہ یہ دہشتگردی یہ اتنے ظلم کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کو کچھ سالیت کا جتنے بھی سکھ برادری ہے وہ ہمارے بھائی ہیں وہ پاکستان سے پیار اپنا شو کر رہے ہیں اور وہاں سے انڈیا حکومت اپنی نفرت شو کرنے لگ گئی ہے بٹی صاحب آپ کے طرف دوبارہ آتا ہوں پہلے مجھے یہ بتا جیے کہ میں آپ سے سوال کروں یا آپ بیٹالوی صاحب کے سوالوں کا جواب دیں سب سے پہلے جی میں جو بی جے پی کی حکومت ہے اس کو میں بلکل ڈاکٹر اکتر صندو صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں اس پریڈ فارم پہ اتجاز کرنا چاہیے دیکھیں کسان جو ہے وہ پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو یا کسی دوسرے ملک کا بھی اگر اس کے ساتھ یہ نانصافی اور زیادتی ہوتی نہیں ہونی چاہیے اس میں ہم ڈاکٹر اکتر صندو صاحب کی بات کو میں بلکل سیکنڈ کرتا ہوں اور میں ان کی بات کو بالکل آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمیں اس فرکوں پہ آنا چاہیے اور اتجاز کرنا چاہیے سلام بھٹالوی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں جی دیکھیں میں تو ان کے سامنے آٹے میں نمکے برابر بھی نہیں ہوں یہ میرے محترم ہیں اور جہاں تاگری پارٹیوں کی بات اور جہاں ابو ابو والی بات ہے میں آپ کو بھٹ صاحب یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپس پارٹی کا یہ ظرف رہا ہے پاکستان پیپس پارٹی نے ایک کارکن کو ملک کا وزیراعظم بنایا اگر راجہ پرویز اشرف کو ہم نے اس ملک کا وزیراعظم بنایا تو وہ ایک کارکن تھا اگر یوسف رضا گلانی کو بنایا تو وہ بھی اس ملک کا ایک کارکن تھا ہم بلکل وہ جو میروسی سیاست ہے ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے اور نہ ہی پاکستان پیپس پارٹی کا کبھی یہ موٹو رہا ہے اور نہ ہی کبھی آئندہ ہوگا لیکن ہم یہ دیکھیں جو میاں شباشیف اور نواشیف کی بات آتی ہے ان کے بات یہ کہا جاتا ہو لیکن پاکستان پیپس پارٹی میں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں اور جو میاں نواشیف صاحب نے کہا جی اس میں بڑا کردار ہے ان کا ایٹم میں تو میں سمجھتا ہوں ایٹم میں نہ تو ان کا کردار ہے میاں نواشیف صاحب کا اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وزولف کارلی بٹو کا کردار ہے اور اس کے بعد اگر کسی کا کردار ہے تو وہ ڈاکٹر قدیر کا ہے ڈاکٹر سمر کا بھی ہوگا لیکن جس طرح ہم نے ڈاکٹر قدیر کو سڑکوں پہ رولا اس میں کوئی شاک نہیں کسی حکومت میں بھی اگر یہ ہمارے ہمسائے ملک میں آپ چلے جائیں وہاں کا اگر کوئی ایسا سینٹسٹ ہے جو ایٹمی طاقت کو اس ملک کو دیتا ہے تو اس کو ملک کا صدر بنا دیا جاتا ہے اور جو ہمارے ملک کا ایٹمی طاقت ہمیں دیتا ہے ڈاکٹر قدیر صاحب اور جو باقی ان کی ٹیم تھی ہم ان کو رول دیتے ہیں ہم پریشر میں آ جاتے ہیں ہم دوسرے ملکوں کی بات ماننے چل پڑتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں ہم اپنے جو سینئر ہیں یا جو ہمارے اس ملک کے خیر پائیں ہم نے ہمیشہ سے ان کو نظرانداز کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رید اچھی نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر قدیر ہماری آنکوں کا اور سر کا تاج ہے ہمیں اس کو اپنی آنکوں کا اور سر کا تاج ہی بنانا چاہیے کسی دوسری ناہل طاقت کی بنا پہ ہمیں اس کو سڑکوں پہ نہیں دولنا چاہیے نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹس ایب اگر میں بالکل شورٹ آپ سے پوچھوں کہ ناظرین اگر ہم سیندہ حکومت کی بھی بات کریں جس طرح ہی دوبارہ سار اٹھانے لگا ہے کرونا تو سیندہ حکومت بالکل ایکٹیو ہو گئی ہے اور انہوں نے منی سمارٹ لاکڈاؤن ہے وہ بھی شروع کر دیا تو سر یہ منی سمارٹ لاکڈاؤن کا دائرہ کار آپ کی سیندہ حکومت میں کہ اس کو بڑھایا جائے گا یہ جو مریض ہے ان کی تعداد باڑی ہے اس کی پیچھے وجوہات کی ہیں بارساہ پہلے کی طرح جو پاکستان میں کرونا تھا پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں سیندھ نے باقی سوبوں سے بڑا اچھا کردار ادا کیا اور باقی سوبوں میں بھی محترم وزیراعظم کی حکومت تھی ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا ہم اگر سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں جو سیندہ حکومت وہاں پہ جو پنجاب میں بھی وبا ہے ابھی پرونا کے میں نے کل بھی دیکھا تھا کہ نو مریض جو انا وہ شہید ہوئے ہیں اس طرح باقی سوبوں میں بھی ہو رہے ہیں تو بلکل ہمیں سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف باقی سوبوں کو بھی جانا چاہیے جس طرح پورے ملک میں یہ وبا دبارہ سار اٹھا رہی ہے ہمیں اس وبا کو کچھلنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں جو حکومت کی ایس او پی ہیں بلکل ان کو مدے نظر رکھنا ہوگا جی بلکل بیٹال صاحب ٹائم بہت تھوڑا ہے سر میں آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے میں یہ شباشری صاحب کو کہنگا کہ شباشری صاحب کو جو سر گرفتار کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملکیں اعتجاد شروع کر دیا جائے گا تو سر عوام تو ابھی بیوائی پر ہے عوام اپنے مسائل کے ساتھ عوام ہنگائی میں پیس رہی ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ عوام کو ہمیشہ ڈائیوٹ کیا جا رہا ہے اور کوئی نہ کوئی پولٹیکل جو ایک سینہ وہ کریئیٹ کر دیا جاتا ہے اس کو کسی نے منع کیا کہ اس کا جواب نہ دے جو نعب نے سوال کی ہے جب سوال کو رضا گاتا ہے مجھے نہیں پتا میں لندر جاؤں گا تو وہاں سے ڈاکمنٹ لے جاؤں گا اس طرف کوئی نہیں آتا کوئی صاحب ہی نہیں آتا کوئی چینل نہیں آتا اس طرف اس سے یہ تو پوچھے کہ تمہیں اس پر کیا شرم آ رہی ہے کہ وہ جواب دے کہ جو اس کی ساری سحلیاں ہیں اس کو کہاں سے اسے کوٹیاں لے کے دیں کہاں سے یشیاں کروائی ہونے اور جو وہ ڈاکمنٹ بانتے کچھ اور کہتے تو نہیں جب بندہ ایک چوری کی ہے ڈاکا مارا ہے اسے تو اس کو کیا پکڑنا نہیں چاہیے نینی بیٹال صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں معزد خاؤں کہ جو ہمارے پروگرام کا ٹائم ہے بلکل لازٹ پر آگے ختم ہونے جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہوں گا کہ ایک میسیج یہ جو کرونا دوبارہ سار اٹھانے لگا آپ عوام کو ایک میسیج کیا دینا چاہیں گے کہ لوگ تو جس طرح کرونا ختم ہوا ہے لوگوں نے تو ماس چھوڑ دی ہیں احتیاط چھوڑ دی ہیں تو پلیز آپ ایک میسیج دیجئے گا پوری لوگ آپ کی بات کو بہت پریفر کرتے ہیں جی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی اس معاملے میں سیریس ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ایکسپورٹس ہیں کنسلٹنٹس ہیں ان کو کنسلٹ کر کے کچھ ایسو پیس جاری کیے ہوئے ہیں ان کو ابزر کرنا ہمارا فرض ہے کیونکہ ساری باتیں حکمرانوں کے اوپر نہیں ہوتی ہیں عوام کا بھی فرض ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے خاص طور پر بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ ماسک نہ بہنیں صرف سوشل ڈسٹینسنگ رکھ لیں تو یہ آپ کو یہ وائرس منتقل نہیں ہوگا آپ نے بڑی چپینین دیئے کہ سوشل ڈسٹینسنگ جی بڑی صاحب کچھ آپ آگر لاشٹ میں کہنا جائے آخر میں یہی کونت کس دا دوش سی کس دا نہیں سی ایک اللہ ہن کرن دیاں نہیں ویلے لنگ اینے توبہ والے راتان ہو کے پرن دیاں نہیں جو ہویا اے ہونا ہی سی جو ہویا اے ہونا ہی سی ہونی ہو کے رہن دیئے ایک وار ہونی ہو کے ہو کے رہن دیئے رکنی نہیں ایک واری جدوں شروع ہو جائے پھر گل رکیاں رک دی نہیں با 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 جی بالکل ناظرین آپ نے لازمین کے شیر بھی ملاحظہ فرما لیا جیئے با با بھدی صاحب ناظرین اہم ہم نے کیا جائے عوام کے جتنے مسائل ہیں یہاں پر ڈسکس کیے جائیں یہاں ہم حضرت علی کا ایک فرمان ضرور یہاں پر کوٹ کروں گا کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو یہاں پر جو حال ہے اور جس طرح با 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 حامل کچھ شہر جو لوگ بھی ظالم تھے کوئی سانو مارندہ شوق بھی سی تو اویرنیس ہماری عوام کے لیے بہت ضروری ہے عوام کو ہر چیز کی اویرنیس بہت ضروری ہے اویرنیس رکھے تاکہ وہ جتنے بھی غلط سٹیپ ان کے ساتھ ہو رہے اس سے بجائے جا سکے آج تک کے لیے اپنے اوز فیضان بڑھ کو اجازت دیجئے کل دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی